دوستوں آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو آج نبی پاک کے کچھ عامال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نبی پاک عید الفطر کس طرح سے گزارتے تھے نبی پاک کا کیا طریقے کار ہوتا تھا کیا سنت طریقہ ہے جس طریقے سے ہم لوگ عید کا دن گزار سکتے ہیں اللہ والوں عید کے دن نبی پاک غسل فرماتے تھے اور غسل فرمانے کے بعد آپ اچھا لباس نیا لباس زیبت تن کرتے تھے ہلکی پھل کی خوشبو بھی لگایا کرتے تھے سر میں تیل بھی ڈالا کرتے تھے زیر ناف بال بھی تراشے جاتے تھے ناخن بھی تراشے جاتے تھے آنکھوں میں سورما بھی لگاتے تھے اللہ والوں اس کے علاوہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے تو نبی پاک عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے آتے تھے اور عیدگاہ جانے کے لیے دو راستوں کا انتخاب کرتے تھے جس راستے سے عید کے لیے جاتے تھے عید کی نماز کے لیے دوسرے راستے سے پھر گھر آتے تھے یعنی کہ ایک ہی راستے سے ہم لوگ بعض وقت مسجد بھی جاتے ہیں اور اسی مسجد سے گھر بھی آ جاتے ہیں لیکن عید کے دن ہمیں دو راستے اختیار کرنے چاہیے ایک راستے سے ہم لوگ مسجد جائیں گے پھر دوسرے راستے سے بے شک ہمیں دوسری گلی سے آنا پڑے لیکن ہم دوسری گلی سے آئیں گے یا دوسری گلی سے جائیں گے دو راستوں کا انتخاب کرنا درست ہے اس کے علاوہ عیدگاہ جانے کے لیے کسی ساواری کا انتظام مت کریے گا کوشش کریں کہ پیدل ہی چلے جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو لہٰذا اگر ساواری کے ساتھ بھی جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں لیکن البتہ سنت کا سواب نہیں ملے گا سنت کے سواب سے محروم رہ جائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ سنت کا آپ لوگوں کو سواب بھی ملے تو آپ لوگ ساواری کا انتظام نہیں کریں خود سے چل کر پیدل آپ لوگ عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ میں جا کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات سے بھی اپنی ذات پاک کو مشرف کریں اور پھر عید الفطر کی نماز بھی پڑھیں عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے اور یہ نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد ہی آپ کی عیدگی نماز قبول ہوگی کوشش کریں کہ عیدگی نماز آپ لوگ اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں اگر آپ کا صدقہ فطر ادا نہ ہوا تو آپ کی عیدگی نماز بھی قبول و منظور نہیں ہوگی اور آپ کے روزے بھی زمین اور آسمان کے درمیان محلک رہ جائیں گے تو اللہ والوں آپ لوگوں نے صدقہ فطر پہلے ادا کر دینا ہے اب صدقہ فطر ادا کرنے کے کیا معاملات ہیں اس کو بھی سمات کریں سوا کلو اگر آپ لوگ گندم کے برابر صدقہ فطر دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے جو علاقے میں ریٹ چل رہے ہیں آٹے کے اس کے مطابق آپ لوگ گندم کے جو ریٹ بنتے ہیں سوا کلو کے اس کے مطابق آپ لوگ صدقہ فطر ایک بندے کا ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو اللہ پاک نے استعتاد زیادہ دی ہے تو آپ لوگ صدقہ فطر جوں کے برابر کر سکتے ہیں اللہ پاک نے اور زیادہ استعتاد دی ہے تو پھر آپ لوگ خجوروں کے برابر بھی دے سکتے ہیں اللہ پاک نے اور زیادہ توفیق ادا فرمائیے تو کشمش کے مطابق بھی دیا جا سکتا ہے اللہ والو صدقاء فطر عدا کرنے کے بہت سارے طریقے کار ہیں آپ لوگ کوشش کریں پہلے تو اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے خاندان میں ڈھونڈیں کہ کون ضرورت مند ہے اپنے ارزگرد دیکھیں معاشرے میں کہ کون ضرورت مند ہے اس کو آپ لوگ عدا کر دیں اللہ والو اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے کار ہیں وہ آپ لوگ مدارس میں بھی جو دینی مدارس ہیں جہاں پر آپ کے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں اگر وہ لوگ پیسے لے کے آپ کے بچوں کو بڑھا رہے ہیں تو پھر کوشش کریں وہاں نہ دیں کوئی ضرورت مند ہی ہو اس کو ہی دیں لیکن صدقاء فطر اپنے کسی خونی رشتے کو دینا جیسے اپنی ماں کو دینا اپنے باپ کو دینا یا پھر اپنے بھائی کو دینا اپنی بہن کو دینا یہ اکابرین کے نزدیک لعنت والا کام ہے کہ اکابرین نے کہا کہ لعنت ہے اس بیٹے کی اوپر جو اپنی ماں کو صدقاء فطر دیتا ہے یا اپنے باپ کو دیتا ہے یا اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو دیتا ہے اس پر لعنت کری گئی ہے اور حقیقت ہے لعنت تو لعنت والا ہی کام ہے تو بلکل ٹھیک لعنت کی گئی ہے اور میبھی اس پر میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے والدین کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہن کو نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ عید کی ناماز سے پہلے صدقاء فطر عدا کر دیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے جو ہم لوگوں سے لردشیں جو ہم سے غلطی کوتائیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک اس میں ہمارے لئے آسانی فرما دیتا ہے اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس دن کیا کرنا ہے زیارت قبور یہ ایک چیپٹر ہے امام غزالی نے احیائی علوم کے اندر یہ ایک چیپٹر ہے کہ زیارت قبور یعنی کہ اپنے والد یا والدہ یا اپنے دادہ دادی یا اپنے لاوائیکین یا اپنے رشتداروں کی قبر میں جانا کیسا ہے آپ لوگ قبر پہ جا سکتے ہیں قبر پہ جائیں دیدار کریں قبر کا اور جو عید کی مبارک باتیں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ سے زیادہ وہ سنتے ہیں آپ کے قدموں کی آواز کو بھی آپ کے جو قبر والے ہیں وہ سنتے ہیں جو بہت سارے لوگ اس پر روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ختم ہوگیا وہ سن نہیں سکتے بخاری شریف کی حدیثیں ان کے قدموں کے بھی آہڈ بھی سنا کرتے ہیں تو اللہ والوں زیادہ قبر کے لئے جانا اچھا ہے اس سے موت بھی یاد آتی ہے اور ابھی آپ لوگ رمضان کا مہینہ گزار کے بیٹے ہیں تو اللہ پاک جب آپ لوگ ادھر جائیں گے تو آپ کو خوف تاری ہوگا اور آپ لوگ اپنی زندگی کو بھی اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیں گے اللہ والوں ایک عمل بتاتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جو شخص بھی تین سو بار تین سو بار سبحان اللہ و بھی ہم دیہی بس اتنا ہی سبحان اللہ و بھی ہم دیہی صرف اتنا پڑتا ہے اللہ رب العالمین تین سو بار پڑھنے والے کے جتنے بھی لوائین ہیں ان کی قبور پہ دس ہزار انوار جاری فرماتا ہے دس ہزار نور کی تجلیاں ان کی قبور پر نازل فرماتا ہے اور جب وہ انتقال فرمائے گا جس طریقے سے اگر میں نے پڑھا تو میرا جب انتقال ہوگا تو اتنے ہی انوار اللہ پاک میری قبور پر بھی نازل فرمائے گا یہ عید کے تینوں دن تینوں دن آپ لوگ عید کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے فیوز و بریکات حاصل ہوں گے عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے جانے سے پہلے آپ لوگوں نے سیوائیاں کوئی شیر گورما جو بنتا ہے عمومن طور پر اس لئے میں نے اس کا نام لیا ورنہ نبی پاک خجورے کھا کر جاتے تھے تین خجورے کھا لیں پانچ خجورے کھا لیں یا پھر سات خجورے کھا لیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے خجورے کھا کر آپ لوگ کچھ میٹھا کھا کے پھر آپ لوگ جائیں بہت سارے لوگ آ کر کھاتے ہیں نبی پاک جاتے وے کھاتے تھے آتے میں بھی کھا لیں کوئی حرج نہیں لیکن جو سنت کا سواب میں چاہ رہا ہوں آپ کو وہ بھی مل جائے زیادہ سے زیادہ سواب کے آپ لوگ متحمل ہو سکے آج کی یہ قولیٹی والی ویڈیو بنانے کا مقصد صریف یہ تھا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سواب سے مستفیص اپنے آپ کو کر سکیں تو اللہ والو ہر کسی کا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک کی طرح زندگی گزارے لیکن بہت سارے لوگوں تو ان کو سنتوں تک رسائی نہیں مل پاتی کیونکہ بعض لوگ اتنا زیادہ وسیع متعلق نہیں رکھتے تو لہٰذا اس لئے میں نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کری کیونکہ باقی کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لئے ویڈیو نہ بنا پاؤں تو اس لئے میں نے کوشش کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل میں بیان کر دوں گا اللہ والو یہ نبی پاک کا بیر سے بنائی ہے کیونکہ اتقاف میں بھی جانے والے ہوتے ہیں آپ لوگ بہتر دور پر سمجھ سکتے ہیں مصروفیات کیا ہوتی ہیں تو اس لئے اب چاند کی جب شہادت مل گئی آپ کو تو پھر آپ لوگوں نے سورت الفاتحہ پڑھنی ہے سورت الفاتحہ پڑھ کے آپ لوگ چاند کا استقبال کریں جو شاوال کا ہے یہ نبی پاک کا طریقہ نبی پاک اسی طریقے تھے اپنے جو رمضان کا چاند ہوتا تھا اور رات میں سورت الملک پڑھا کرتے تھے جس کی تیس آیتیں ہیں اور یہ تیس دینوں کے لئے کافی ہیں اور اس سورت کو بہت زیادہ فضیلت اور برکات بھی حاصل ہیں کیونکہ یہ سورت جھگڑا کرتی ہے یہ سورت لڑتی ہے اللہ پاک سے اور اللہ پاک نہیں یہ طاقت عطا کری ہے اس سورت کو ورنہ کسی کی کیا اوقات کیوں میرے رب سے لڑنے کیلئے آئے اللہ پاک نہیں یہ توفیق اس سورت کو بکشی ہے کہ تُو اپنے پڑھنے والے کیلئے مجھ سے بکشش کروائے گی اور مجھ سے زد کرے گی مجھ سے جھگڑا کرے گی تو اللہ والو آپ لوگ اس سورت کا بالخصوص احتمام کریں کم از کم ایک بار پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دس بار بیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم تین بار یا ایک بار تو پڑھیں ایک بار سے کم تو نہیں ہو سکتا اور تین بار تو کوشش کریں کہ آپ لوگ تین بار پڑھ لیں اللہ والو اس رات میں اس رات میں اگر کوئی شخص جو سلاتن آیتِ قریمہ ہے آیتِ قریمہ اگر کوئی شخص گیارہ ہزار مرتبہ پڑھ لیتا ہے گیارہ ہزار ایک بہت لمبی تعداد ہے ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پڑھنے سے اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے جو اس کی زکاة ہوتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونہ ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے کہ وہ زکاة کی ادا کر سکیں تو پھر وہ گیارہ ہزار مرتبہ یہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو مینہ غولیمین کنتو ہے لوگ بہت سارے لوگ جو کنتم پڑھ دیں کنتم نہیں ہے کنتو مینہ غولیمین ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو مینہ غولیمین اس آیتِ مبارکہ کو آپ لوگ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھ لیں اللہ پاک آپ کو اس کی جو فیوز و برکات ہے اس سے مشرف فرمائے گا اور آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اس کے بعد جب آپ لوگ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا میں تاثیر بہت کر دے گا اور آپ لوگ اس آیت کے آمل بھی بن جائیں گے آمل بننے کا مقصد ہی ہوتا اللہ والوں کہ آپ لوگ اگر ایک بار پڑھیں گے تو دوسرے والوں کی بس کم سات ہزار سات ہزار سے کم نہیں بڑھ سکتے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آمل بھی بننا چاہتے ہیں زکاة بھی ادا کروانا چاہتے ہیں اور مستجابو دعوات بھی بننا چاہتے ہیں آپ لوگ گیارہ ہزار مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں تین دن میں پڑھ لیں چار دن میں پڑھ لیں آپ کی اپنی مرضی دیکھیں ایک دن میں پڑھنا مشکلے میں بھی جانتا ہوں چار دن کی نیت کر لیں آج کہ میں یا پھر تین دن کی نیت کر لیں کہ عید کے تینوں دن میں اس عمل کو پڑھوں گی یا پڑھوں گا اور پھر آپ دیکھیں اس کی بریکات دیکھیں آپ حیرت میں آ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ کسی عمل کی بریکات کیسے ہو سکتی ہے اللہ والو یہ عمل بڑا یقین کرے ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کرا اس نے پھر بتایا بھی ہے واقعی میں کہ وزرڈ ملا ہے اسی طریقے سے اگر آپ لوگ صورت الاخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو صورت الاخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کی بھی تعداد کم سے کم جو ہے وہ بارہ سو ہے بارہ سو آپ لوگوں نے کم سے کم پڑھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی زکاة بھی ادا فرمالیں گے قبول فرمالیں گے اور آپ کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کی بھی توبہ ہو جائے گی اور جو انامات ہیں اللہ پاک اس سے بھی آپ کو نوازیں گے اللہ والوں اید کے دن آپ لوگ اپنے بڑوں سے ایدی لیتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایدی کا انتظار کرتے کہ ہم نے روزے رکھے ہم نے ترہاوی پڑھی تو لہٰذا آپ لوگ ایدی لیتے ہیں آج رب سے ایدی لینے کا وقت ہے اللہ پاک سے ایدی کس طرح سے لیا جائے گا رب سب سے بڑا ہے تو رب سے ایدی لینے کیلئے آپ لوگوں نے ان عامال کو پڑھنا ہے یا تو پھر آپ لوگ عامال کو نہ پڑھیں صرف دعا مانگیں اور آپ لوگ سجدے کی حال اپنے گئے میرے مولا جو آپ کی جائز آجت ہے کیونکہ آپ نے اگر میرے چینل کو فالو کراو ہے سبسکرائب کراو ہے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے جتنے وضائف بتائے ان سارے وضائف کو اگر آپ لوگوں نے کرا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ عیدی کے پھر حق دار ہیں اگر آپ نے روزے بھی پورے رکھے ہیں اگر کوئی میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے تو وہ عیدی کا حق دار ہے عیدی کا مستحق ہے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے عیدی مانگنی ہے عیدی مانگنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور میں تن چن ایک طریقہ آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں آپ لوگ تین بار فرد الفاتحہ پڑھ لیں یا ساتھ بار پڑھ لیں پھر آپ لوگ مانگنا شروع کریں کہ میرے مولا میں نے پورے مہینے محنت کری تو میری مغفرت فرما میری آل کی مغفرت فرما میری اولاد کی مغفرت فرما امت کے لئے دعا مانگیں اور بھی بہت ساری آپ لوگ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی سنت طریقے سے نبی پاک کا بتایا ہوا عمل نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ اس ویڈیو میں میں نے باتانے کی کوشش کری اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جس طرح سے ہم لوگوں نے رمضان کا مہینہ گزارا اللہ پاک سارا سال ہمیں اسی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وزیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو جزت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ